بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ورفانا لکا ذکرک صدق اللہ علیہ ورزیم وصدق الرسول النبی کریم ونحن علی ذکر من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ محترم بام کرم عزت معاق اشاک رسول محترم بام کرم عزت معاق عفاظ کرم محترم بام کرم عزت معاق معززین علاقاء محترم بام کرم عزت معاق مہترم و مکرم عزت محبان مدینہ گدائے رسول بزرگ و نوجوان السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عزیزان اگرامی سب تو پہلے مالک علم جزل جا حیو جا قیون جا ذل جلال والگرام اللہ دی پاک بارگہ علیہ قدسیہ دیوچ شکر ادا کریں دے ہی سے کہ پروردگار نے تو حقوں تے میں فقیر کوں اپنے پاک محبوب لجپال نبی در جتیم شفیو المزنبین رحمت اللہ عالمین تا امتی فرماجو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان لیمیٹیڈ ہیں نا گنیا منسنگ دیاں نا ناپیا منسنگ دیاں نا پرکیا منسنگ دیاں حالانکہ سادہ ایمان کامل ہے آسمان دے ہوتے مجود ستاریاں کو گنا منسنگ دے زمین دے ذریعہ کو گنا منسنگ دے لیکن پروردگار نے جو تحادے تے محرود تے کرم نوازیاں دا رحمتاں دی آپ شار جاری فرما چھوڑیئے وہ ان کاؤنٹے با لئے اللہ اللہ سبحان اللہ انہاں تمام نعمتاں دے بچوں تمام رحمتاں دے بچوں تمام کرم نوازیاں دے بچوں تمام فیوز و برکات دے بچوں پروردگار دا احسان عظیم ہے رب قدوس مالک لمجز انے تو حق ہوں تے میں فقیر کوں اپنے پاک محبوب لڑی پان نبی درہ جتیم دا امتی فرما چھوڑا جڑے جڑے میرے بزرگ حضور پور نور دے امتی ہومن کوں اپنے باستے بیس افتخار دے بیس احزاز تمجدن اوہا بلے صلی اللہ سبحان اللہ میں عرض کرنا چاہنا توجہ فرمیزو الحمدللہ سمال الحمدللہ بلی بلا تمہید و تلخیص میں اللہ دے پاک رسول دے اس پور نور ذکر دی محفل دے بیچے میں اپنے دوستان دے سامنے اوشاہ کے رسول اللہ دی پا نبی دے غلامہ دے سامنے یہ عرض کرنا پیاں یقیناً جو میرے برادر مکرم نے اللہ دی پا نبی دے غلام نے حضور دے عاشق نے حضور دے درد نوکر نے جو باز و نصیحت کی تھی ہے سچا تھا بیٹھا بلکل بہتائید کامل تھی سبحان اللہ سبحان اللہ رب دے پاک رسول دے فرمانے رب دے پاک حبیب دے فرمانے ترہی چیزیں دے دور دے مطابق ترہی چیزیں دے مطابق اپنی اولاد دی پرورش کر چاہاں اپنی اولاد دی تربیت کر چاہاں اپنی اولاد کو زندگی گتا رہتا گھر دے سامنے اپنی اولاد دی تربیت کر چاہاں اپنی اولاد کو ترہی چیزیں دی تربیت کر چاہاں ترہی چیزیں دی تربیت متعلق انہ کو ترغیب دے ہو انہ دی پرورش دے ہو ترہی چیزیں شامل کار چھوڑو کیڑییں کیڑییں ترہی چیزیں مدینہ دے والدہ فرمان ہے میں محمد دی محبت حضور کریم ترہی چیزیں دے بیٹھے نوحب بلے سامنے حضور کریم ترہی چیزیں دے فرمانے میں آرکہ کرنا چاہنا مدینہ دے والدہ فرمان ہے بیا اپنی اولاد دی تربیت سنداد ناز کرو انہ کو ایسا حقیقت دو روشناز کراؤ حقیقت دو پاور کراؤ اگر اس دپادم دے بیٹھے اگر اس دھتی دے بیٹھے کوئی قابل محبت ہے کوئی وجہ محبت ہے وہ ہے مدینہ دا والی سلام اللہ لاری پاہ نبی فرمی دے پہنی ہے میں کوئی حکم دیئے کہ آئی دیں خوبطورہ دپادم دے بیٹھے ملاد باگ دی حوال دنال بھی میں چانت جملے عرض کرے ساں اول آجام دی مناسبت ریٹھی بنے ایک پاک پروگرام اموماً الحمدللہ کئی سانہ تو میں فقیر خطاکار گناہگار ای خوبطورہ دپادم دے بیٹھے حاضر دین اپیاں ستابی رجب والمرجب کوں اے پاک پروگرام دا اے تمام اناکات کی طبیتہ پی ہے جب میں کوئی رادر مکرم نے حکم کی تہے میں ایک اپل دو محترم جمعت المبارک دا دیارہ ہے یہ ہکہ دیارہ تہے یہ دربار شریف تیاسا حضر سبحان اللہ تول وہ محبت حضور دی محبت حضور دی غلامہ دی محبت اے سفر کران دی توفیق اطا فرمائی اللہ سبحان اللہ تھوڑا سفر نہیں ولیکن یہ عرض کر چھوڑا اے سفر قابل قبول ہے لیکن اللہ کریمی سفر دے صدقے سبحان اللہ ان پور نور سفر دے صدقے ان پور نور سفر دے صدقے تو ہرے دے میری آخرت سفر بہتر فرما چھو سبحان اللہ حضور کریم دوری یتیم دے غلام تھی فرما ہی میں عرضے کرنا چاہنا میں حضور دے غلام حضور دی آل دی مجود کی دوچہ حضور دے غلامہ دی کچھاری دوچہ اے دے سامنا چاہنا تو ساتھ میں اپنی اولاد دے متعلق ہے شکیناً انہ دے کسپ دے متعلق ہے انہ دے وقت دے انہ دے متعلق ہے انہ دی تربیہ دے متعلق ہے انہ دی تعلیم دے متعلق ہے تو ساتھ میں کامش کرے دے دے جو سجو کرے دے دے اپنے دلتے بیچے غور کر کریں تو ساتھ میں اپنی اولاد کو حضور دی محبتی میں ترقیم دوں خب لے کریں اپنی اولاد کو بزرگ بیٹھے ہی میں اپنی اولاد کو پچھ دے ہی میں میرا بیٹا فلادہ خیال کرے میرا پوتر اپنے ریض کو سنبھال گیا اپنے مال کو سنبھال گیا ذرت جہداد کو سنبھال گیا اپنے کاروبار کو سنبھال گئیں کریں اپنے بچڑے کو حضور دی محبت دی تلقین بھی کیتی ہی حضور دی محبت دی تلقین بھی کیتی ہی بھی حد بات دی آدھا بیٹھا امام علمبیات آج دار مدینہ دا فرمان علی شان خطبہ غدیر خمد مقام دا ہوتے مدینہ دے والی دا فرمان حجاج کرام تشریف فرمائن حضور دے دیمانے دے مستانے لین پال نبی دے درد نوکر اوتا تشریف فرمائن مدینہ دے والی فرمیدہ ہے اے صحابہ میں توہکو دے سامنا چاہنا اپنی اولاد دی ترپیہ دے سنتاتنا کیڑے وظیفہ دے سائے اللہ دے پاک رسول نے کیڑا فرمان جاری فرمائے یہاں فرمائے ہی نے اپنی اولاد کو میں محمد دی محبت دے سامنا سبحان اللہ حضور دی عظمت حضور دی رفت حضور دی عشانہ دے متعلق لین پال نبی منتھا نبی دیا کیتا دے بچے اپنی اولاد کو والی تحق بھئی حدیث مبارکہ بھی عرض کرنا چاہنا مومن کامل عاشق رسول غلام مصطفیٰ کے سب دعوے دار ہیں جعفر مضمن بھی دعوے دار ہیں زید بھی دعوے دار ہیں بکر بھی دعوے دار ہیں جہاں دے گل کچھا نہ کی تا میں جواد ہے میں مومن ہاں میں عاشق رسول ہاں میں حضور دے دار دین ہو کر ہاں لیکن میں عرض یہ کرنا چاہنا یہ زبانی کلامی ناری اندنار کچھ ہاں چلنے کی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت ہے نہ نوری ہے نہ ناری ہے حضرت انس بن مالک تو حدیث مبارک روایت ہے حدیث مبارک وہ صحیح مسلم شریف دے بیجے رقم ہے آقے دو عالم شاہ فہہ میجر تجریف فرماہن آپ دی بارگاہ دے بیجے اے غلام علام حضور حاضر تین دے عرض کرنے دے یا رسول اللہ یا حبیبی یا حبیب اللہ مومن بننا چاہنا کامل بننا چاہنا عابد بننا چاہنا زائد بننا چاہنا تقویہ گزار بننا چاہنا متقی بننا چاہنا ایت دی دلیل کیا ہے والمدینہ دے والدہ فرمان آپ فرمیدے ہیں پہ اے میرا غلام از وقت تک تو مومن نیوے پانس انتا چب تک تینے دل دے بیچے رس کل زیادہ مال کل زیادہ اتبار کل زیادہ دنیا دے جاؤ جلال کل زیادہ سب تو زیادہ میں محمد دی محبت عزیزان اگرامی توجہ فرمیتو مومن کیا وہ کوئی سرخاب دے پر لگے کیا جبے تو کبے دے نال مومن دی پہچان تھی سی کیا حلیہ کو دیکھتے حلیہ کو دیکھ سو دا آکھ سو مومن ہے پیا بلکہ میں فقیر خطاکار گناہ گا دربار پی جگی شریف آلیاں دی طرفوں میں انہا دا نمیندہ تے بشن دے دی سورت دے بچے دوستان کو حضور دے غلامہ دی محفل دے بچے حکمت دے آدھا بیٹھا ہر رو شخص مومن ہے جاندے دل دے بچے آکھا دی محمد اللہ محمد اللہ اے خلیہ دے نال اے سیرت دے نال اے سورت دے نال اے حسب دے قسب دے نال اے زی دلیل نہیں تھی دی اے زی پہچان نہیں تھی دی حضور کریم تر جتیم دے غلامت تھی فرمائی وے بلسار پاک ربی خطبہ غدیر خمد مقام دے بچے بے شمار معاملات دے گفت کو فرمائی ہے طبیل خطبہ مبارک ہے پیا اوپا خطبہ دے بچے فرمایے ہی نے اے صحابہ اپنے اپنے اولاد کو میں محمد دی محبت سکھا چھوڑا جاندہ تجھا لکتا حضور فرمائی دے میں محمد دی محبت دے نال نال اپنے اولاد کو میری اہل بیعت دی محبت بھی دسار چھوڑا میری اہل بیعت دی محبت بھی دسار چھوڑا والمزید فرمائی دے تو ہرے جاں میرے پاک ربی اپنی اولاد کو فاق قرآن مجید فرقان حمید دی محبت بھی سکھا چھوڑو محبت متعلق بھی اُنہا گروش حناس کرا چھوڑو میں اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہنا امام علمبیاء تاہدار مدینہ دے غلامہ دی محفرے اُنمچہ برامہ کو عرض کرنا چاہنا جڑاویر اجن تک بھی خموش بیٹھے بلادار مکرم نے قبلہ قبلہ پیر ابنبا صاحب ربانی صاحب دامت برکات و مالیہ نے بڑے جذبہ دے نال بڑی محبت دے نال بڑی حلفہ دے نال عقیدہ دے نال اللہ دے پاک رسول دی بارکات ہے بچہ عقیدہ دے جملے عرض کرے دے بہن مروضات دے منفوضات بیان کرے دے بہن لیکن تو حالی چھپ کو سلام ہے بیا لیکن میں عرضیاں کرنا چاہنا یہ محفر دے بچہ کوئی بزرگ بیٹا ہے کوئی نوجوان ہے بیا جس بھی حلی دنال منسلے کے جس بھی قوم تو تعلق رکرد ہے جس بھی علاقے دنال منسلے کے بیا لیکن پہچان ہکا ہے اگر تو حالی تملی ہکا پہچان ہو بیتا روہ ہے چاہ تبولے تو سبحان اللہ پہچان کیا ہی پہچان کیا ہی کینہ لوگوں کو اپنے رزق تے مان ہی انہا لوگوں کو اپنے ذرق تے مان ہی کنہاں لوگاں کنہاں 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 کنہا اگر تو تحدود درد نوکر بیٹی بید حج چاہتے بلے سو سبحان اللہ حضور کریم در جاتیم در غلام تیسری فرمایا کہ تو حالت میرے تعارف اک تو حالت میرے تعارف اکے بیا از اکرے قوم در متعلق نہیں دیکھنا سارے پاک ربیدہ فرمانے مسلمان روکی سمدے بھائیل ایک کو پیرا جنہیں ماد پیٹ کو رلتے کے منعلا پیرا ہے بیا کلمہ دا پیرا سبحان اللہ حضور کریم در جاتیم در غلامت وجہ فرمائے سبحان اللہ ملاد النبی دے حوالے دن آپ احتمام کیتی گئی خوبصورت بادم دی اطلاع و منادی کیتی گئی میرے برادر مکرم الحمدللہ کئی میرے بھی بھئی اکبر صاحب بھئی مظفر بھئی صفدر میرے جتنے بھی سجن ہیں میرے چاچا جی آتا محمد خان صاحب یقیناً بڑی محبت دنال حضور اللہ جی پان نبی در جتیم دی ذکر دی محفل دا احتمام کریں دے اے ڈاؤڈ ہووے ابحام ہووے یار پتہ نہیں پی اج مہ گئی دا دور ہے اے خان صاحبان حضور دی ذکر دی محفل سلانہ کریں دے ہیں میں عرضے کرنا چاہنا انہوں کو پوچھتا صحیح اے ملاد دی برکت دنال کئی شہر تھوڑ بھی تھی دی سبحان اللہ پوچھتا صحیح میں عرضے کرنا چاہنا حضور کریم تورج یتیم دا غلام تشریف ملاد دی حوالے دنال محفل ملاد النبی محفل دنا ہے ملاد النبی ملاد دمینی شکر کرنا ملاد نبی نبی دے ذکر دی محفل اگر میں رہی گار سمجھاوے بلسو سبحان اللہ ملاد نبی محفل ملاد نبی یعنی نبی دے ذکر دی محفل محفل ملاد مصطفی یعنی مصطفیٰ دے ذکر دی محفل ان میں عرضے کرنا چاہنا idoینا بے شک سنا خانہ مصطفیٰ تشریف فرمائیں نقیب محفل تشریف فرمائیں مستانے کئی حاضری پیش کر چکے ہیں کئی مجود ہیں کئی اس میں پھر تو روانہ تھی چکے ہیں اپنی حاضری پیش کرنے بعد میں عرض کرنا چاہنا جیڑا شخص جت ہو بھی آئی ہے اگر ذکر کہیں دنیا دار دہائی تھیا والبیشک چپ بہے اگر ذکر اللہ دے پاک حبیب دائی والتا بول سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کوئی معاشیت متعلق لیکچر تھی ہے معاشرے متعلق لیکچر تھی ہے سیاسیات متعلق لیکچر تھی ہے میر چکو گئے ہر کہیں کو اپنی پارٹی ہر کہیں کو اپنا چریقہ کا ہر کہیں کو اپنا سلیقہ تو ہر کہیں کو اپنا کرینہ قابل قبول پیا لیکن اگر محفل مدینے دے والی تھی محفل اللہ پاک نے اپنے محبوب دا ملاد کی میں منایا ہے برادر مکرم یقیناً ذکر کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت دامن دے بچ اتنی وسط نہیں ان کو جو لوگ اگال کرنے دے بھئی حضور دے دیوانے دا مستانے رالتے اللہ دے پاک رسول اللہ پاک نبی دا ذکر دا احتمام کرنے دے بھئی اے طریقہ اے صلیقہ اے کرینہ کا اندازہ ہے میں عرض کرنا چاہنا اے برے صغیر دی تقسیم دے بعد پاکو ہندے بچ وجود بچ عمر دے بعد شروع نہیں کیتا شامرے ودکیاں ودیریاں نہیں شروع نہیں کیتا بلکہ اللہ دے پاک رسول دا ملاد منامنا ام بیادی سنت ہے اتفیادی سنت ہے لوکبادی سنت ہے نوجبادی سنت ہے کاملین دی سنت ہے نبی جین دی سنت ہے بلکہ رب قدود مالے کے لمجزل دی اللہ 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 سنت ہے نارے رسالہ سنت ہے ملاد دا مینی زکر سباہانا ملاد دا مینی زکر سوال کیتا بھائی سنت ہے پھر سہیت اسا دعویٰ کیتا ہے کہ اللہ پاک نے ملاد کی تھمنا ہے اللہ پاک نے ملاد کی تھمنا ہے تو ساہی زکر کر گا ہی رہے میں عرض کرے ساں ملاد دا مینی زکر کرنا بلاللہ پاک نے چار آسمانی صحیفیہ کو نازل فرمایا ہے تورات ہوئے انجیل ہوئے زبور ہوئے قرآن مجید ہوئے رب قدوس نے چاریاں دیوچ اپنے محبوب تا ذکر فرماتے ملاد منع چھوڑا میں عرض یہ کرنا چاہنا رب کا دوسرے ملاد کی میں تھے کتنا کتنا تھے کس انداز دے وجہ منا یہ ہونتو سانتے میں خان صاحب نے اپنی جرلت دے مطابق بہمان دے باستے بہترین کبھیندہ اہی تمام کیتا گیا چھاندے باستے بڑا الحمدللہ بڑا بہترین خوبصورت اہی تمام کیتا گیا لنگردہ بہترین اہی تمام ہے پیا آئیو مہمان کو بڑی اچھی اچھا سلجھاؤ ہے پیا اچھا طریقہ ہے پیا اور میں عرض یہ کرنا چاہنا ہر کوئی اپنے انداز دے بیچے ہر کوئی اپنی جرلت دے مطابق حضور دا ملاد منے دے اور رب نے ملاد منائے دے کتنا منائے دے مالک اللہ جزل جا یو جا قیوم جا ذو الجلال والے کرام اللہ نے قرآن مجید فرکان حمید دے ایک ایک نکتے دے بیچے ایک ایک حرف دے بیچے ایک ایک لفت دے بیچے ایک ایک قائد دے بیچے ایک ایک پارے دے بیچے بلکہ پورے قرآن مجید فرکان حمید دے بیچے کتا ہی مضمل فرماتے کتا ہی مدسر فرماتے کتا ہی جا سیندہ سہرہ سوناتے کتا ہی اپنے محبوب کتا ناہا دا تاج بباتے کتا ہی اپنے پاک محبوب تے ید اللہ تے حد تا ذکر فرماتے کتا ہی اپنے پاک محبوب تے رخصار تا ذکر فرماتے اپنے محبوب دا ملاد منا چھوڑے ان میں اردے کرنا چاہنا توجہ فرمیتو ملاد کئی لوگ اگال کریں گے بھئی فلان لوگ ملاد منا جنے لیکن میں فقیر عرض کرنا چاہنا ملاد دا منکر کوئی کوئی نہیں سوال بانسی کی بلایتہ فتوے لوگ لارے ہیں تو زادہ بھی ملاد دا منکر کوئی کوئی نہیں میں عرضے کرنا چاہنا ملاد حضور صاحب پاک نبیدہ ملاد ہو بھی منہ دن لیکن مختلف انداد دے وی چھے اور توجہ فرمیتے ہیں اور نماز جو رجب اور مرجب دے خوبصورت اور نور مہینے دے وی چھے سارے پاک نبی اللہ لی پال نبی جب عرشت و فرشتی طرف رمانت ہیں جب محبت محبوب دی ملاقات دوکتہ تھی ہے جب طالب تے مطلوب دی ملاقات دوکتی ہے دوکتہ تھی ہے جب پہلے تو ہارے تھے میرے آقا تو ہارے تھے میرے ملجا تو ہارے تھے میرے مرشد تو حالے تھے میرے رہبر فرش تو عرضی طرف روانت ہیں والپروردگار نے اپنے محبوب لاری پال نبی دور جتیم کو جنتی فیر کروئی ہے تمام اسرار و رمود متعلق آپ کو شانا سی اتا فرمائیے والاللہ پاک نے اپنے محبوب کو توفے دے ویچے نماز بھی اتا فرمائیے نماز بھی توفے دے ویچے اتا فرمائیے توجہ فرمائیے جو میں عرض کرنا چاہنا ملاد کون کیوے کیوے منہ دے الحمدللہ یہ طریقہ کا یہ طریقہ کا یقیناً کامل ترین طریقہ ہے بھی قرآن مجید فرقان حمید سورہ تعالی عمران سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ تعالی عمران دے وچے طریقہ رسائع کی ہے حضور پر نور لانی پال نبی دعیس اندار دے وچے ملاد منہ و اللہ باقی نے ملاد کیوے منہیا سارے نبیاں کو سروا حالانکہ سارے پاک پرولدگار دی صفتیں کن جو فرما چھوڑن جال پہنچ بہن دی ہے جال تھی بہن دی ہے پیغام ڈلیور تھی بہن دی ہے لیکن ضروری ہے حضرت آدم علیہ السلام جس مقام تے مجود ہن اتھامیتہ آپ پیغام پہنچایا بن سندہ ہی کن جو فرما میں ہا پیغام پہنچ بنی ہا حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حاصل کلام ہے رب قدوس مالک علمجہ دالنے ایک لکھ تریوی ہزار نو سو نینانوے نبیہ کو سروا نو سو نینانوے نبیہ کو سروا دیتا بچہ فرما چھو جہاں تمام نبیہ آ چکے پرورتگار نے ذکر کہندہ فرمایا پرورتگار نے ذکر کہندہ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید صورت علی عمران پرورتگار مالک علمجہ دل تمام امپیاء مرسلین کو لہت گندے پہن عبادہ گندے پہن امپیاء مرسلین میں تو حق و عظمت آ تو حد رتبے تو حد شانہ بتا چھوڑیا آلت اولاد علیہ بڑا چھوڑا مرتبے علیہ بڑا چھوڑا عظمت علیہ بڑا چھوڑا میں تو حق ہوں میں تو حق ہوں یقینا اہل کتاب بتاؤ اہل کتاب علیہ بڑا چھوڑا عظمت آتے رتبہ تشانہ تنال مصطفیز فرمات جھوڑا ہے لیکن حق و عطا کرو جبل میں محبوب لادفال نبی درہ جتیم تجریف فرماتی میں تو تاپلے تمام منصب کو تمام معاملات کو جو آپ میں محبوب کی سفق اجامتی اللہ وقف شانِ رسول اللہ شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ اللہ اللہ کریم نے یہ جڑا طریقہ کار ہے جو الحمدللہ سم الحمدللہ سا کٹھے تھے حضور دا ملاد منہ دے بیٹھے تھے حضور دے ذکر دے محفل دے بیٹھے تشریف فرمائے تھے سلیکہ کرینا یقینا کہ کٹھے تھی ملاد سنن نبیان دے سننن ملاد پڑھنا رب قدور دے سننن حضور کریم دور جتیم نے غلام تشریف فرمائے بے دوجہ فرمائے سے میں عرض دے کرنا چاہنا ملاد میں عرض کی دے ملا سارے منہ دے کیوے کیوے ملاد منہ دے عرض دے اتجابلے توھارے دے میں لڑی پا نبی دور جتیم تشریف فرمائے تھے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دو فیدے ویجے جو نماز عطا فرمائی ہے نماز دم ان کے تکوئی کو شیعہ ہومن نماز پڑھ دیں سننی ہومن نماز پڑھ دیں رفع جدین کرنالے بھی نماز پڑھ دیں حد چھوڑتے نماز چھوڑ بھی نماز پڑھ دیں لیکن میں عرض یہ کرنا چاہنا او نماز جڑی مومن دی مراج ہے دین گائیں ہم سٹون ہے یقینا نو نماز جڑی رب قدوس نے اپنے محبوب کو توفے دے وچتا فرمائی ہے خواہو نمازی نماز پڑھ دیں نماز فجر پڑھے نماز اثر پڑھے نماز زوہر پڑھے نماز مخری پڑھے نماز عشاء پڑھے نماز صلاة و سلام پڑھے صلاة و تصویح پڑھے نوافل ادا کرے نمازی نماز پڑھ دیں نماز حد چھوڑتے پڑھتا ہوئے نماز حد بستے پڑھتا ہوئے رفع جدائن کرے دا ہوئے نمازی نماز پڑھا اللہ ہنفی ہوئے ہمبلی ہوئے شافی ہوئے مالکی ہوئے نمازی نماز پڑھا اللہ نماز عرشتے پڑھتا ہوئے نماز فرشتے پڑھتا ہوئے نماز ممبرتے پڑھتا ہوئے نماز مسجد نبی ویج پڑھتا ہوئے نماز خانہ کعبہ شریف تھی شات مبارک تھی پڑھتا ہوئے او نماز جڑی مومن دی مراج ہے دین دائم ستون ہے او نماز جڑی پہاشید و پرائید و منع کرے دی ہے اس وقت تک قبول نہیں تھی دی جب تک پاک نماز دے بچ اللہ تعالیٰ دے پاک رسول لڑی پال نبی در جتیم دی پارگاہ دے بچ درود و سلام سلاة و سلام پیش نہ کی دے ونجر اوہ کامل عبادت اوہ عبادت جس متعلق سب تو پہلے روزے سزا ہو جاتا سب تو پہلے پچڑا کی دوائی دی او نماز اس وقت تک قابلے قبول نہیں تھی دی جب تک حضور لڑی پال نبی درود پڑھو سلام پیش کرو تا ٹھیک ہے درود پڑھ دے بیٹھے دے 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 که کوئی پریشانی کونی کوئی کباہ کونی وہاں نماز دے بچ درود پڑھنا سفر دے بچ درود پڑھنا حضر بچ درود پڑھنا کئی حالک درود پڑھنا دراصل ای بھی سارے پاک ربیدہ ملا ہے کہ سارے پاک ربیدہ ملاد میں ہر دے کرنا چاہنا اگر ایس اندار دنال اپنے دل کو وسط لے ولکہ کوئی ہے جڑا ملاد دا منکر ہوئے ولکہ کوئی ہے جڑا ملاد دا منکر ہوئے اچھا میں ایک بھی عرض کر رہا ہوں کہ ملاد صرف جعفر مزمن یا مسلمان نہیں ملے ولکہ عیسائی یہودی اے خیر مسلمی سارے پاک ربیدہ ملاد سمحان اللہ اے خیر مسلمی سارے پاک ربیدہ ملاد بنے دے ملاد دمائنی ہے ذکر کرنا انہاں نے کرے کرے مقام دوتے کہ سندات میں سارے پاک ربیدہ ذکر کیتے جنہ دوتے تورات نازل تھے یہ جب انہاں تورات دوچ میں سارے پاک ربیدہ ذکر مجود ہے جیسے بکت ہے حضور پر نور دلالی پاک ربیدہ درہ جدیم دا ذکر آنا ہو دی کیا انہاں تلاب چپتی کیا انہاں تلاب چپتی کیا انہاں تلاب چھوڑنے دے اسے نہیں یہ آیت چھوڑنے دے اسے یہ برقہ چھوڑنے دے اسے جیسے سارے پاک ربیدہ ذکر ہے ذکر کرنا دراصل ملاد ہی تورات پڑھنا لے بھی سارے پاک ربیدہ ملاد منے دن انجیر پڑھنا لے بھی سارے پاک ربیدہ ملاد منے دن زبور پڑھ لالے ویسان پاک نبیدہ عدیدان اکرامی توجہ فرمیسو میں جو اپنے دوستان دے سامنے احباب دے سامنے گفتگو کرنا چاہنا ہمیں آج دے خوبصورت بادو دے بچ جو میں ہائی لائٹس پڑھیں ہوں یہاں احادیث مبارکہ دا ریفرنس بیان دوستان دے سامنے بیان کرنا چاہنا ہمیں اوہ میں یقیناً بیان کرنا تو کاسر ہوں وقت دامندے میں جیتنی وہ صد نہیں کہ میں وضاحتاً گفتگو کرنا بہرحال نماز اثر دا وقت بھی قریب ہے بیا نماز اثر الحمدللہ رالتے ادا کرے سو ور میں اپنے برامہ کو عرضے کرنا چاہنا عرض کی تہمی کہ میراج تے دوحالے دے میں لیاکہ دوحالے دے میں لیپان نبی جب تشریف فرماتا ہے پروردگار نے اپنے محبوب کو اپنی شاند مطابق نماز دی فورا دے میں توفہ ادا فرما توفہ ادا فرمایا ہے انہیں یہ پاک مہینے دے بچ رجب المرجب دے بچ دو اہم ترین واقعات ان پر ایک سارے پاک نبی دا مراج مبارک نوجائز پاک مدینے مہینے دے بچ حضور پر نور دے پاک ویر مومنہ دے بیر مرت کلندر فاتح خیبر حضرت علی المرتضی شہر خدا دی تجریف آوری تیرہ رجب المرجب کو توحالے دے میں پاک ربید عبیر توحالے دے میں پاک ربید عبیر مومنہ دے بیر جنہ دے متعلق سارے پاک ربیدہ فرمان علی شانے اے صحابہ اگر تُساں حضرت آدم دے علم دی چلک لیکنا چاہتے ہی بے حضرت موسادی حضرت ابراہیم دی استقامت دے چاہو جلال دی چلک لیکنا چاہتے ہی بے حضرت نور دے تکتوں تی چلک لیکنا چاہتے ہی بے حضرت ایسا دی عبادت تی چلک لیکنا چاہتے ہی بے میرے بیر حضرت ایلی المرتضا شہر خدا دی دیا آنا الحمدللہ سارے نبی آدم نانالے سارے نبی آدم نانالے سارے پاک ربی فرمین دے پہن اگر چاہتے ہی بے حضرت علم دے حضرت آدم دے علم دا اندازہ لاؤ حضرت آدم دے علم دی چلک لیکنا چاہتے ہی بے انہ دی فساہات انہ دی بلاغت متعلق اگر غورت فکر کرنا چاہتے ہی بے میرے بیر حضرت ایلی المرتضا شہر خدا دی چلک لیکن عزیزان اگرامی یقینا اپاک مہینہ عظمت آلہ مہینہ ہے رتبی آلہ مہینہ ہے پروردگار اس خوبصورت اور نور مہینے دی نسبت نار اسہ گناہ گارا دی حاضری اپنی بالگاہ ویچ قبول دے مذہور سرماوے وال انشاءاللہ تعالیٰ کے امیرے موقع تے وقت ہو سی تبال انشاءاللہ حضور دی حضور دی آل دا ذکر بھی سنے سو حضور دی جاران تا ذکر بھی سنے سو کیونکہ سارا ایمان ہے حضور دی آل بھی سچ ہے حضور دی لڑی پا نبید غلام بھی سچ ہے اللہ پاک سب دیا خیرہ فرماوے وما علینا اللہ براخر بحال